نماز پرتی حکم فرمایا سب بستہ ہو جاؤ کبھر کے مقابلے پر سیسا پلاہیوی دیوار بن جاؤ میدان جنگ میں صحابہ کود پڑے جب میدان جنگ میں صحابہ کود پڑے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھلا حجیب و غریب بندر میں دیکھ رہا ہوں میں ایک کافر کو مارنے کے لیے آگے مڑا میرے تلوار سے پہلے اس کا سر کٹ گیا خدور یہ کیا ہوا فرمایا کہ فرشتے اتر رہے ہیں جرین کی قیارت میں ایک ہزار فرشتے تین ہزار فرشتے پانچ ہزار فرشتے فرشتوں کی فوجیں اتر رہی ہیں یہ مارکہِ بدر ہے جب مسلمان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں اترا تو فرشتے بھی مدد کو اتر رہے ہیں یہ مارکہِ بدر تھا رب العالمین جل جلدہ اپنے والو ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرُكُمْ اللَّهُ بِبَدْرِمْ مَأَنْتُمْ أَزِلَّةِ فَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ محب پھوڑے تھے اور تم کو کافی بڑا ذنین اور حقیر مسلمانوں سمجھتے تھے لیکن اللہ نے تم کو فتح آتا فرمائی تین سو تیرہ ایک ہزار کے مقابلے پر فتح ہو گئی استقول للمؤمنین عَلَيْنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ دین ہزار فرشتے اُتر رہے پھر فرشتوں کی مدد آرہی تھی اور تمام فرشتوں کی قیادت جبرائیل کر رہے تھے بس مسلمان کا ہاتھ گردن تک پہنچ پایا نہیں ابھی کہ اس کی گردن فرشتے نے کٹ دی لیکن مسلمان آگے بڑھے میدان میں اُتھرے تدبیر کی مسلمانوں نے اُس زمانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا کیا غام ہے یہ لڑنا بھیڑنا مارنا کٹنا حکومت چلانا حکومت لینا حکومت کرنا کافروں کو ختم کرنا ہم مسجدوں میں بیٹھے رہیں گے دعا کرتے رہیں گے ان کے لئے بدعا کریں گے ختم ہو جائیں نہیں بدعا بھی کرو بدعا بھی کرو کافروں کے لئے بدعا بھی کرو کافروں کے ختم کرنے کے لئے ختم شریف بھی پڑھو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی ہو میدان جہاد میں بھی ہو میدان جہاد کی عملی زندگی میں بھی ختم رکھو کافروں کے خلاف اور ہر برائی کے خلاف ہر برائی کے خلاف مسلمان کو سیرہ سفر ہونا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے مسلمان اللہ سے جرتا ہے یہ بندوں سے اور یہ کاروباری حکومت لوگ چلاتے ہیں چند دن کے لئے دو سال چار سال کے لئے حکمرہ بن کے آ جاتے ہیں خام خواہ کو روب بٹھاتے ہیں ان سے ڈرنے کی قدویتی یہ تو خود اپنے یہ تو خود اپنے اختدار کے بچانے کے لئے دن رات اس کے غم میں گھلے رہتے ہیں اللہ رب العالمین جللہ جللہ بدر کے شہدہ دفن ہیں اہلِ مدینہ میں سے کسی سے آپ پوچھیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اہلِ مدینہ اس کی تصدیق کرتے ہیں آج بھی رات کے وقت بدر کے اس میدان میں جہاں قبرستان بنا ہے شہدہِ بدر مجاہدین بدری مجاہدین صحابہ کا چار دیوانی بنی ہوئی ہے رات کا وقت جب ہوتا ہے نسٹ شب گزرتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے طبل جن کی آواز آتی ہے اور دیکھنے والی آنکھیں کہتی ہیں کہ آج بھی ان شہدہِ بدر اسلام کے پہلے شہید جنہوں نے اسلام کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آج بھی ان کے خبروں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رات کے وقت مور کی بارشیں ہوتی ہیں یہ وہ بدر کے مجاہدین تھے جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اسلام کی سربلندی کیلئے قربان کر دی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں کی کافر اور مسلم دو قومیں ہیں اور کوئی قوم نہیں ہیں قرآن یہی فرماتا ہے جو قرآن کو مانتے ہیں وہ اس پر ایمان لگتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے رب العالمین جل جلدہ دیکھو وہی اللہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا وہی اللہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اب تم میں دو گروہ ہے وہی اللہ جس نے پیدا کیا اب تم میں دو گروہ ہے ایک تو کافر ہے یعنی اے انسانو ایک تو گروہ تم میں کافروں کا ہے اور دوسرا گروہ فمنکم مؤمنون ایمان والوں کا ہے دو گروہ ہے بس یعنی ایمان والے ایک قوم ہیں کافر ایک قوم ہیں مسلمان ایک قوم ہیں مولان مصطفیٰ ایک قوم ہیں یہ نہیں ہے کہ اردو بولنے والے ایک قوم ہیں سندھی بولنے والے ایک قوم ہیں پنجابی بولنے والے ایک قوم ہیں یہ سب شیطانی چکر ہے جو اسلام اور مسلمانوں سے اور رسول اللہ کی امت سے برگشتہ کرنے کے لئے رسول اللہ کے دامن سے الہدہ کرنے کے لئے ایک چال ہے اسلام دشمن طاقتوں کی جو مسلمانوں کو مہاجر میں اور سندھی میں اور پنجابی میں اور بلوچی میں تقسیم کر رہے ہیں مسلمان تو ناقابل تقسیم کا ہی ہے قوم ہے رب العالمین جل جلال ومن والو اشاق فرماتا فمن کم کافر ومن کم مؤمن مدر کا نقصہ نظر آتا ہے دیکھیں کہ کافر اور مؤمن ایک دوسرے کا مقابل پر ہے بس جو مسلمان ہے وہ ایک قوم ہے وہ مؤمن ہے وہ ایک قوم ہے جو کافر ہے وہ کافر ہے وہ ایک قوم ہے ہم انکم کافر و ہم انکم مؤمن بس دو ہے اللہ نے قیامت تک کے لئے فیصلہ کن مار کے میں مسلمانوں کو فتح و نصر تطاقہ فرمائی اللہ تبارک و تعالی آج بھی عالم اسلام کو خطرات درپیش ہے کفر اور اسلام کا مار کا کشویر میں بھی ہے دوسر ہے موسیقی